نمسکار میں ہوں کپل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز اگر بات کری جائے سی ایم گہلوت کی تو سچن پائلٹ پر جم کر نشانہ ساتھتے رہتے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے گدار کہہ کر بھی وہ پائلٹ کو بلا چکے ہیں لیکن راہل گاندی کی صدصدہ جانے کے بعد وہ پی ایم موڈی پر بھاچپا سرکار پر حملہ ور نظر آ رہے ہیں اور ادیپور میں ایک کارکرم آیوجت کیا گیا اس میں تمام کانگریس کے بڑے نیتہ موجود رہے جس میں پی سی سی چیف گوون سنگھ ڈوٹا سرہ تھے جس میں سکھ جندر سنگھ رندہوہ تھے اور ان کے ساتھ جو پارٹی کے تمام ورشت نیتہ ہیں وہ موجود رہے اب اس دوران انہوں نے کہا کہ میں آج راہل گاندی کی جو لوگ صدصدہ رد کی گئی ہے اس کو لے کر چرچہ کروں گا اس کو لے کر جو ہے وہ ردنیتی بنائی گئی کہ آگے آنے والے وقت میں کیسے کانگریس بی جی پی کو گھرنے والی ہے اس کے ساتھ انہوں نے جو سمیدان ہے اس کو لے کر بھی یہ کہا کہ دیکھئے مہاتمہ گاندی ہو جواللال نہرو ہو یہ سبھی لوگ جو تھے وہ کہیں نہ کہیں انگریزوں سے لڑتے ہوئے نظر آئے اور آزادی بھارت کو دلائی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ووٹ دینا ہے وہ لوگتان تک رائٹ بن چکا ہے یہ ادھکار بن چکا ہے اور ایسے میں جو بیجے بھی کر رہی ہے وہ کافی زیادہ گلت ہے تو اس طرح کے جو گمبیر آروپ ہیں وہ لگاتے ہوئے نظر آئے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انہوں نے کیندر پر نشانہ سادھا اور کہا کہ جو جیوڈیشری ہے وہ کہیں نہ گئیں سرکار کے دباؤ میں ہے سرکاری جارچ اجنسیوں کا استعمال کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ بار بار جو ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کی چناؤ سے پہلے ایک مدہ جو کانگریس ڈھونڈ رہی تھی وہ موڈی اڈانی پہلے کانگریس کو ملا لیکن اس کو لے کر وپکش کا ساتھ نہیں ملا اکلیش یادو کی اگر بات کری جائے مائیوٹی کی بات کری جائے ممتہ بنر جی کی بات کری جائے ادھو کی بات کری جائے شرط پوار کی بات کری جائے تو بڑے بڑے جو نیتاتے وہ اس مدے پر الگ تھالگ نظر آئے لیکن جیسے ہی لوگ سواز سدہ ستہ جاتی ہے راہول گانڈی کی ارون دکیزریوال جن کا کانگریس سے چھتیس کا اکڑا ہے وہ بھی راہول گانڈی کے سمرتھن میں بیان دے دیتے ہیں اور یہ اس کے بعد قیاس لگائے جانے لگیں کہ شاید آنے والے وقت میں وپکش اس بڑے مدے کو لے کر ایک ساتھ آ سکتا ہے بی جے پی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آج اگر راہول گانڈی کی سدہ ستہ گئی ہے تو کل کو اور تمام نتاؤں کی بھی جا سکتی ہے اور اکھلیش آدھو شیوپال آدھو لگہ دار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے اگلا نمبر ہمارا ہو سکتا ہے یہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم سرکار کے خلاف جو سچ ہے وہ اٹھاتے رہیں گے اور سچ کی بات جو ہے وہ کرتے رہیں گے اب بڑا سوال یہی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں یہ راجستان کا چناو ہے اور اس چناو میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے پائلٹ اور گہلوت ایک ہی مدے کو لے کر اب کئی نہ کئی مورچہ کول دیا ہے اور جو لڑائی ہے اس میں ایک ساتھ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کیا یہ مانا جائے کہ راجستان کی سیاست میں ایک بڑا بدلاو دیکھنے کو ملے گا جہاں پائلٹ اور گہلوت ایک ساتھ آتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلے کہ بار بار گہلوت جو ہے وہ پائلٹ پر عملہ کرتے ہیں پائلٹ گہلوت پر عملہ کرتے ہیں یہ زبانی جنگ میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے اور پائلٹ کو لے کر یہ بھی چرچائیں لگا دار کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے مو سے ساروجنک طور پر یہ مانگ نہیں کی ہوگی اور نہ ہی کی ہے کہ مجھے مکہ منتری بننا ہے لیکن جو ان کے کیم کے بدائک ہیں جو بار بار گہلوت کو کرسی چھوڑنے کے لئے بولتے ہیں یہ کئی نہ کئی صاف طور پر اشارہ ہے کہ پائلٹ یہ غدی چاہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے آنے والے وقت میں راج نیتی جو ہے وہ چلتی میں نظر آئے گی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا دیکھتے رہے ہیں نیکس نائی نیوز سمسکر